فیصلہ باد سے خواتین کو برہنا کرنے کے کیس کا ڈراؤپ سین ہوا ہے سیسری فوٹیج نے خواتین کے مکر کا بھانڈا پھوڑ دیا دکانداروں نے کپڑے نہیں پھڑے بلکہ خواتین خود ہی برہنا ہوئی چوری کرتے پکڑے جانے پر بچنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا ہے خواتین خود ہی برہنا ہوئی ہیں اور چوری کرتے پکڑے جانے پر بچنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا فوٹیج کی مدد سے یہ سارے حقائق سامنے آگئے ہیں فیصل آباد میں خواتین کو برہنہ کرنے کے کیس کا یہ ڈراؤپ سین ہے جس میں فوٹیج نے خواتین کے مکر کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے دکانداروں نے کپڑے نہیں پھاڑے بلکہ خواتین خود ہی برہنہ ہوئیں چوری کرتے پکڑے جانے پر بچنے کے لیے ڈراما رچایا تفصیلات جان لیتی ہیں نمائندہ سیونیوز رزوان ہندر سے رزوان بتائیے گا کہ کیس کا ڈراؤپ سین ہوا ہے حقائق کیا ہیں آگاہ کیجئے گا بھانڈنے کے بعد بھرہنہ ہوئی اور بھانڈنے کی بھی کوشش کی ہے دکانداروں نے اس میں کو پکڑا ہے تو یہ تمام پر جو ہے نہیں سی سی ٹی وی کوٹی جانے کے بعد جو ہے تحیقات میں جو ہے نیا موڑا آ گیا تو دوسری جانب جو ہے پانچ ملزمان جو پکڑے گئے ہیں تشدد میں ان کو آج عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ ہی دن میں ملزمان کو عدالت میں بھی پیش کر دیا جائے گا جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان میں صدام ہے فیصل ہے زہیر ہے پھٹی ری پین ہے یہ ملزمان کو پولیس نے حداقت میں لیا تو دوسری جانی پولیس تمام کر پہلوں سے اس معاملے کو تکیش بھی کر لیا ناظرین خواتین پر تشدد کرنے والا پولیس اہلکار تاحل گرفتار نہ ہو سکا جبکہ خواتین کے دکان سے نکلتے ہی اہلکار نے انہیں تھپڑ بھی ریسید کیے جس کی فٹی سیونیوز کو موصول ہو چکی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں بیورچی فیصل آباد منور اقبال سے منور اقبال پولیس کی جانب سے تھپڑ ریسید کیے گئے فٹی موجود ہے تاحل اہلکار کو گرفتار کیوں نہ کیا جا سکا جی بالکل ہے فیصل آباد میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ اعلیٰ سطح پر اب کی جاری ہیں آتیوں فیصل آباد کی جانب سے ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بجوائی گئی ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان کی جانب سے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ بہت ساری منظریں عام پر آ رہی ہیں کیونکہ یہ پوش علاقہ ہے جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں ہر ایک کا ایک الارس سے انگل نظر آ رہا ہے لیکن جو آرکیو کی تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو خواتین ہیں وہ وہاں پر چوری کرنے کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ پانی پینے کے لیے گئی تھی جب پانی پینے کے لیے خواتین وہاں پر گئی ہیں تو جو وہاں پر دکاندار موجود تھا اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے باقی جو اردگرد کے لوگ تھے ان کو وہاں پر اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد خواتین کو اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی جو فوٹیج کے اندر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پر لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے تو ان کی جانب سے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ایک دکاندار جس کی آواز جو ہے اگر اس ویڈیو کے اندر سنی جا سکتی ہو تو کلیر طور پر اس خاتون کو کہہ رہا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو اور تلاشی دو اس کے بعد جو ہے خواتین اپنے کپڑے اتارتی ہیں کپڑے اتارنے کے بعد تلاشی دی جاتی ہے جو وہاں پر لوگ موجود تھے جو اردگرد کے دکاندار تھے ان کی یہاں پر بے ہیسی کی جو انتہا ہے وہ دیکھنے کی آئی جو اس رپورٹ جو آرپیو کی جانب سے رپورٹ مرتب کی گئی ہے اس کے اندر بھی درج کی گئی ہے آرپیو کی تحقیقاتی رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر موجود لوگوں کی جانب سے خواتین کی ویڈیو بنائے گی کیونکہ یہ ایک جرم نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر یہ ایک جرم ان لوگوں کی جانب سے بھی کیا گیا جو وہاں پر دیکھتے رہے کہ خواتین جو ہیں وہ ننگی ہو رہی ہیں ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور ان کی ویڈیو بنا کر بقیدہ طور پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ رپورٹ جو ہے وہ آئی جی آفیس اور وزیریا اللہ پنجاب کو بجوا دی گئی ہے ہر اینگل سے اس کی تحقیقات جاری ہیں پانچ ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے آج علاقہ مجیسٹیر کی عدالت میں ان کو پیش بھی کیا جا رہا ہے لیکن اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ وقفہ جب آئے گا تو وقفے کے بعد ان ملزمان کو علاقہ مجیسٹیر کے سامنے پیش کیا جائے گا باقی جو آپ کا سوال ہے کہ جو پولیس اہلکار اس خاتون کو تھپڑ مار ہے اس کو تحال پولیس کی جانت سے گرفتار نہیں کیا گیا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اہلکار اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس جگہ پر بھی ہمیں یہی نظر آیا کہ باقی تو تمام ملزمان جو اس خواتون خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کو تو مکمل طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن جو ایک پولیس اہلکار ہے جس کی جانت سے خاتون کو تھپڑ مارا جا رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر نظر بھی آ رہا ہے اس کو پولیس کی جانت سے تہار گرفتار نہیں کیا گیا جیسے آپ نے رضوان کی بات سنی ساری رضوان کا یہ کہنا ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کے اندر سارے صورتیال کا جو اینگلہ وہی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خواتین جو ہیں وہ اپنے کپڑے خود اتار رہی ہیں تو اس کے اندر ایک ویڈیو کلیپ ایسا ہے جس میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ دکاندار جو ہے وہ خود خواتین کو کہہ رہا ہے کہ اپنے کپڑے جو ہیں اتارو اور ہمیں تلاشی دو جب دکاندار زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو خواتین جو ہیں وہ اپنے کپڑے خود اتارتی ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دو مرد جو ہیں وہ ایک خاتون کو باہر سے گسیر کے ہوئے ایک مرد جو ہے ایک خاتون کی ٹانگیں پکڑتا ہے دوسرا اس کے بازو پکڑتا ہے اور وہ نیم برانہ حالت میں اس کو کھینکتے ہوئے اندر دکان میں لے جاتا ہے دکان میں لے جانے کے بعد اس خاتون کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو ہم آپ بھی تلاشی لیں گے تو ابھی تاکہ صورتحال چوری کی شب میں خواتین کو کہا گیا کہ اپنے کپڑے اتار کر تلاشی کا یہ مطالبہ کیا گیا ہے ویورو چیف انوور اقبال اور نمائندہ سیمن یوز رزوان ہندل امہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین فیصل آباد میں یہ خواتین کو برانہ کرنے کا یہ کیس ہے جس میں ملزمان کو عضالت میں پیش کیا جائے گا لیکن تاحل پولیس حقار جو کہ خواتین کو تھپڑ رسید کرتے ہیں فوٹی میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسے اب تک گرفتار نہ کیا جا سکا